موسیقی اس گاڑی میں کافی سارے چینجز ہیں جو میں نے بتایا تھے بلکل ویسے ہی ہیں اور کچھ چیزیں اور بھی ایڈیشنل دی گئی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں گاڑی کو گاڑی کیسے دکھتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس گاڑی میں سامنے کی طرف پروجیکٹر ہیڈ لیم دیئے ہیں وہ LED ہیڈ لیمز ہیں LED لائٹس اس میں ہیں وائٹ کلر کی لائٹس آئیں گی ہائی بیم لو بیم دونوں اسی پروجیکٹر میں ہیں جیسے بائی بیم لائٹ بھی بولتے ہیں سامنے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو ایک دی آرل ملی ہوئی ہے جو ہیڈ لائم کے ساتھ ہے جو بہت ہی زیادہ سندھر لگ رہی ہے دور سے کافی اچھی ویزیبیلیٹی ہے اس کی اور کافی بڑی ہے فرنٹ آپ دیکھیں گے تو اس گاڑی کا پورا کا پورا ہی چینج ہے اس میں بلیک پیانو فلش میں گرل دے رکھی ہے اوپر اس میں کروم سٹرپ درکھی ہے اس کے نیچے کروم سٹرپ درکھی ہے جو کی دونوں ہیڈ لائٹس کو ایک طریقے سے جوڑتی ہے نیچے آپ دیکھیں گے اس کے بمپر کو پوری طریقے سے ریوائز کرا گیا ہے اس میں فاغ لائمز جو دے رکھے ہیں اس کی ہاؤسنگ کو بھی چینج کیا گیا ہے اس کو بھی کروم سراؤنڈز دیئے گئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آگے سے کافی زیادہ مطلب کی آپ کہنا چاہیں تو شاپ پر لک دینے کی کوشش کری اور کافی حد تک سفل بھی رہی ہے ماروٹی فرنٹ فیس یہ اگر آپ اس کا دیکھتے ہیں دوستوں تو آگے سے کافی زیادہ شاپ لک دیا گیا ہے اس کو جو کی کافی حد تک اچھا لگ رہا ہے اس کو دیکھیں گے میں فرش فیل آگے سے مل رہی ہے ہیڈ لائمز آپ اس کے دیکھیں گے تو کافی سوپٹ گار رکھیں پرانی والی شیاز کے ہیڈ لائمز سے تھوڑے سے پیچھے کی طرف کچھے ہوئے ہیڈ لائمز ہیں سموگڈ کیا گیا ہے اس کو اندر سے بلیک ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے جو کی کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے اس گاڑی پر آئیے اب پیچھے چل کے دیکھتے ہیں پیچھے کیا چینجز ہیں دیکھیں اس میں پیچھے بھی لیڈی ٹیلائمز دیے گئے ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں دو لیڈی ٹیوبز دی جائیں گی اور دو ہی سٹرپ دی گئی ہیں لیڈی کی اور اس سے ریپ آراؤنڈ فیل آتا ہے جو کی کافی اچھا دیکھ رہا ہے اور جو ریئر گیئر کا انڈیکیٹر ہے ریئر گیئر جب ہم ڈالتے ہیں تو اس کا انڈیکیٹر کو کافی سلیک کر دیا گیا ہے نیچے کے بمپر میں بھی آپ جو دیکھ رہے ہیں اس میں ریفلیکٹر ہاؤسنگ کو بھی چینج کیا گیا اور ریفلیکٹر کے چاروں طرف اس میں خروم سراؤنڈنگز دی گئی ہیں یہ ساری ڈیٹیلز میں نے آپ کو پہلے بتا بھی دی تھی اور یہ دیکھنے میں کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اس میں اب ہم اندر چل کے دیکھتے ہیں اس میں جو سوچکیر دے رکھے ہیں دروازے کے وہ ایز ایٹ اس پرانی آلی شیعات سے اٹھائے گئے ہیں اور جو ماروتی کی دوسری گاڑیوں میں آتے ہیں وہ بھی بالکل سیم ایسی ہوتے ہیں اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہو پرانی تو اس میں نے بتایا تھا کہ ماروتی کو یہ جبور چینج کرنا چاہیے تھا تو یہ چینج نہیں کیے گئے ہیں اب اس کے سٹیرنگ ویل کو دیکھتے ہیں اس کے سٹیرنگ ویل پہ کروز کنٹرول کے فنکشنز دیے گئے ہیں جو ایڈیشنل ہیں اس نئی شیعات کے لیے پلیس اس کا جو انسٹرومنٹ کلسٹر ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے یہ بہت ہی ڈیفرنٹ کر دیا نیا انسٹرومنٹ کلسٹر ہے ساتھ میں چار انچ کا اس کا ملٹی انفارمیشن ڈسپلی بھی دے رکھا ہے جو کہ کافی اچھا لگ رہا ہے جو کہ کلرڈ ہے جو اس میں ووڈ ٹریم دی گئی ہے وہ پہلے کے مقابلے کافی لائٹ شیڈ میں دی گئی ہے اور گلاوسی فینش بھی نہیں دی گئی ہے تھوڑا اتنا زیادہ شائننگ نہیں ہے باقی اس کا جو سیون انچ کا انفرٹینمنٹ سسٹم ہے اس میں آپ کو ایپل اور انڈوائیڈ دونوں کی سویدھا مل جاتی ہے یہ پیچھے دیکھتے ہیں پیچھے اس میں جو چینجز کیے گئے ہیں وہ صرف آپ کا ہیڈریسٹ جو ہے یہ ایڈزیسٹیبل کر دیا گیا ہے پہلے والی شیاز میں ایڈزیسٹیبل نہیں تھا تو اس میں تھوڑا سا ایڈزیسٹیبل کی دی گئی ہے سویدھا جو کہ تھوڑے اگر لمبے آدمی بیٹھتے ہیں تو ان کے لئے کافی سویدھا جنک ہوتا ہے کیونکہ فیکس ہیڈریسٹ ملنے پہ ان کو تھوڑا کٹھنا ہی پیش آتی ہے بیٹھنے میں یہ اس کا جو نیا ریم ہے یہ بھی کافی اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں مشین کٹ ایلائی ویلز ہیں سولہ انچ کے ڈوال شیڈ میں دیا گیا ہے تو دوستو یہ تھی نئی شیاز جو ابھی لانچ ہوئی ہے ابھی اس کا ٹیسٹڈرائیو ایویلیبل نہیں ہے جیسے اس کا ٹیسٹڈرائیو ایویلیبل ہوگا جیسے کہ آپ نے دیکھا ماروثی نے اس میں چینجز کافی کیے ہیں لیکن اندر سے جو چینجز ہیں اس میں بہت ہی مانیوٹ چینجز ہیں ایک ہے سپیڈو میٹر آپ کا پورا انسٹرومنٹ کلسٹر چینج ہے کوڈرائیو جو ہے اس کی سیٹ بیلٹ کی بھی وارننگ مل جاتی ہے سپیڈ وارننگ مل جاتی ہے چائیل سیفٹی لاک وگرہ تو وہ پہلے سے اس میں آتا تھا دو ایئر بیگز اور ای بی ای ای بی ڈی یہ ایک روز دہ ویریانٹ اس میں سٹانڈرڈ کیا گیا ہے پلس ساتھ میں ای 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 س پی بھی دی گئی ہے اگر آپ آٹومیٹک موڈل لیتے ہیں آٹومیٹک اس میں صرف پیٹرول میں دیا گیا ہے جو اس کا سب سے بڑا چینج ہے وہ پیٹرول میں ہی ہے پیٹرول ویریانٹ میں اس میں نیا 1.5 لیٹر کا نیچرلی ایسپریٹرڈ انجن دیا گیا ہے جو کی کافی اچھا بتا رہے ہیں 5 سپیڈ منول آتا ہے 4 سپیڈ آٹومیٹک آتا ہے جو کنونشنل ٹاک کنورٹر ہے اگر آپ پیٹرول لیتے ہیں تو تو آپ کو اس میں آپ کو ہل ہولڈ اسیس بھی مل جاتا ہے اور اگر آپ ڈیزل لیتے ہیں تو آپ کو وہ ساری چیزیں نہیں ملتے کیونکہ اس میں آپ کو ابھی بھی باروتی نے آٹومیٹک گیئر باکس نہیں آفر کیا ہے آپ کو منول 5 سپیڈ منول ہی ملے گا اس میں ایک بہت بڑی امید لگائی جاری تھی سنروف ملے گی جو اس بار نہیں انٹروڈیوز کئی گئی ہے ہو سکتا ہے آگے آنے والے اپ ڈیٹس میں وہ چیز انٹروڈیوز کی جائے کل ملا کے ماروتی نے آگے فرنٹ پہ کافی جوڑ دیا ہے فرنٹ کافی زیادہ چینج کر دیا ہے جس میں ٹاپ اینڈ موڈل کا ہیڈ لیمپس کے ڈیزائن کی ویسے کافی زیادہ اٹریکٹیو لگتا ہے ریئر میں بھی ورکنگ کری گئی ہے جو ٹیل لیمپس اور بمپر کے جو ریفلیکٹرز کے یونٹ تھے ان کو چینج کیا گیا ہے گاڑی کی لمبائی چوڑائی گراؤنڈ کلیرنس سب کچھ پرانے جیسا ہے تو یہ ابھی جو ایک وارکراؤنڈ تھا گاڑی کا وہ میں نے آپ کو دیا ہے ابھی جس ٹائم پہ گاڑی کی ٹیس ڈیوی ایبلیبل ہو جائیں گی ٹیس ڈیوی کل ان کے پاس آ جائیں گے جیسے ہی وہ گاڑی ملتی ہے تب میں آپ کو اس کا ڈیٹیل ریو دوں گا گاڑی چلا کے بھی دیکھیں گے کیسی یہ پہلے جیسی ہے یا کچھ اس میں چینجز آئے کیونکہ جو ڈیزل میں ہیں وہ سیم از ایس 90 پی ایس وید 200 اینام ٹاک کوئی جیادہ چینجز نہیں گئے جو پیٹرول میں ہیں اس میں چینجز دیئے ہیں انہوں نے کیونکہ وہ 105 پی ایس پاور دے رہی اب 1.5 لیٹر ہونے کے بیسے تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں گاڑیوں کو چلا کے دیکھنے کی اور دونوں گاڑیوں میں کیا ڈیفرنسز ہیں پیٹرول میں کیا آپ کیا ہوا ہے اور ایک اس کی پرائسنگ فیکٹر بہت اچھا محروفی نے کیا ہے بہت ہی کمپیٹیٹیو پرائس رکھے ہیں جو اس کے کمپیٹیٹر ہیں آپ یاریس کو لے لیں یا ہونڈا سیٹی کو لے لیں یا برنہ کو لے لیں سب سے کم کاؤس میں ہیں یہ کافی کمپیٹیٹیو ہے انفیکٹ ڈیزل میں اس نے تیس سے پچاس جار روپے تک کی کٹ ہوتی کری ہے ہاں حالانکہ پیٹرول میں انہوں نے کچھ پیسے بڑھائیں ہیں لیکن کیونکہ زیادہ سیلز جہاں تک مرے کو لگتا ہے ڈیزل کی ہوتی ہے تو ڈیزل میں انہوں نے کافی زیادہ کم کیا ہے جو پرانے جو سیاز تھی اس کا جو ٹاپ موڈل تھا وہ گیارہ لاکھ پچاس جار کے آس پاس کا تھا جو اب دس لاکھ کیا نبی ہزار روپے کے آس پاس کی فیگر دی ہے انہوں نے تو اس سے بھی سیلز کو بوسٹ ہونے میں وہ ملے گا باقی جو انہوں نے اپنا مائلڈ ہائیبری ٹیکنالوجی وہ اس بار پیٹرول میں بھی انٹروڈیوز کیا ہے جس سے ان کا ایوریج کافی اچھا بتا رہے ہیں کیا آئے گا تو لیٹس او فور فور بیسٹ اور جیسے ہی مجھے گاڑی ملتی ہے میں دیفنیٹلی آپ کو ایک اس کا ڈیٹیلڈ ریویو دوں گا تو اسی ساتھ دوستوں میں اپنا اس ویڈیو کو سمابت کرتا ہوں آپ پلیز مجھے بتائیے گا کیا آپ کو یہ گاڑی کیسی لگی میرے کمنٹ سیکشن میں جرور آکے بتائیے گا اور آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں نمشکار دھنیوات